بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ناظرین کچھ اچھی خبر جنسی ہے وہ سیاسی حالات سے کچھ نظر آنے لگی ہے جیسے کہ جس طریقے سے موجودہ حکومت ہے جو سب کو علم ہے کہ اس یہ سمجھ لیں کہ یہ نون لکھی بی ٹیم ہے جو پہلے شباز شریف صاحبی جو حکومت تھی اس کی بی ٹیم ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ جو اگریسیب لی ان کو وہ ٹرین کیا گیا کہ آپ نے کسی بھی طرح سے کوئی رہائیت نہیں کر دی ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جو ان کے ان کے بعد آنے والے ہیں وہ تاولے ہیں کہ ہم جلدی سے جلدی حکومت کریں اور اور نواز شریف صاحب وزیراعظم بن جائیں اور تمام مرحات وہ بن جائیں ان کے کیسز ختم ہو جائیں لیکن پرابلم ایک اور ہو رہا ہے کہ جو پنجاب کے وزیراعال ہیں اور جو جو آپ کے وزیراعظم صاحب ہیں کاکر صاحب ان کی پوری کوشش یہ ہے کہ کہ گیم تھوڑا سی لمبی ہو جائیں کچھ اور وقت ہمیں مل جائے آلریڈی ان تین مہینے تو گزر چکے ہیں کپ کے پچھلے مہینے کی ساتھ تاریخ کے وہ چاہتے ہیں کہ کچھ اور ٹائم مل جائے چھے مہینے آٹھ مہینے یہ سال مل جائے تو ہم ایک اور جو مزہ مل رہا ہے اس وقت ہمیں مل جائے کبھی ایران جائیں کبھی اغوانستان جائیں کبھی کسی اسیٹرز ایشیا کے ملکوں میں جائیں کبھی سعودی عرب جائیں کبھی امریکہ جائیں اور اس طرح سے اپنا جو سا ہے وہ جو خواہشات تھی سکتے ہیں کہ امری بھی خواہشات ہوتی انسان کے انظر کے کہ جب مجھے جب میرے خواہشات میں دولت آئے گی تو میں دنیا کی سہرے کروں گا دولت تو آئی آئی ہے ان کے پاس لیکن جو ان کو سہولتیں ملی ہیں وہ اس کا تصور ہی وہ کبھی نہیں کر سکتے بارال وہ ایک ایک لمحہ جو تھا وہ آپ کو مل چکا ہے اب یہ مسئلہ ہے کہ وہ جو ریپورٹ دیں گے جو میرے ادارے ہیں جو حکومت کر رہی ہیں اس کے مطابق چلے گا اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ ہوئی ہے کہ ایک چیز اور جو پیدا ہوئی ہے وہ یہ پیدا ہوئی ہے کہ جو ہمارے ریٹائر فوجی تھے خاص طور پر ریٹائر تھے اور جن کے اثر سوق ہوتا ہے دوستی ہوتی ہے کوئی استادی شاگردی ہوتی ہے ان کی کافی عرصے سے ایک ملاقاتوں کا صرف جاری تھا موجودہ جو لیڈرشپ ہے جو اسٹیبلشمنٹ کی یا آرمی کی انہوں نے تھوڑا تھوڑا رنگ دکھانا شروع کیا جو وہ سمجھا رہے تھے کہ آپ اس اس گھوڑے پہ 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 پیسہ لگائیں جس کو دھوڑنا آتا ہے اس کو صدھار لیں یعنی اس کو صدھار لیں اس کو سمجھا لیں اس کو اس کو پیار محبت سے سمجھائیں تو وہ بہتری ہے اور اسے آپ لونگ ٹرم فائدہ اٹھا سکتے ہیں بنیس بات اس اس گھوڑے کے جو بڑا بھی ہو گیا ہو لنگڑا بھی رہا ہو جس کا جس کے نہ طاقت ہو نہ کچھ ہو ذرا چلے اور سانس چڑھ جائے تو اس کا تو فائدہ کوئی نہیں اس پہ ذرا سا لوڈ ڈالیں گے تو وہ وہیں بیٹھ جائے اگر آپ اس کو ہاتھ پکڑ پڑھ کے اس کو اس کے جس طرح سے ابھی پیچھلے دنوں اسلامباد نے ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے جس طرح سے نوائش شریف کے تین کیسز ایک منٹ میں ختم کر دیئے وہ ایک ایک مزاق بنا پوری دنیا کے اندر اور ابھی مزاق بن رہا مسلسل وہ دنیا جب بھی پاکستان کے اندر کبھی کوئی کیسز ہوں گے اندر تو ان کو ان کا حوالہ دیے جائے کس طرح سے ختم ہوئے یہ ایک 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 اگزمپل بن جاتا ہوتا ہے کہ جی وہ جو نوائش شریف کے جو 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 کیسز تھے جو بھی تھے کرپشن کے کیسز تھے جتنے بھی تھے وہ کیسے ختم ہوئے تو وہ ایک اگزمپل بنے گا اور لوگ اس سے اور مرات حاصل کریں گے اس اس بنا کے اوپر اور مقدمے چلیں گے اور اور وہ لوگ لیں گے کہ یہ ایک اگزمپل بناوا ہے اسلامباد ہائی کورٹ میں یا سندھ ہائی کورٹ میں کہیں بھی مقدمہ کسی کا ہوگا تو اس کا اگزمپل دی جائے گا اور اس کے مطابق وہ وہ چلائے جائے گا یہ ہمیشہ عدالتوں کا ایک سسٹم ہوتا ہے کہ وہ ایک سیمپل بن جاتا ہے کہ اس کو استعمال کریں گے اور اس پر جج کو مجبور ہوتا ہے وہ فیصلہ کرنے کے لیے لیکن اس وقت پاکستان میں جو صورتی آرہ جو میں بات کر رہا تھا وہ یہ تھا کہ جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے جو 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 اس وقت جو مین حکومت کر رہی ہے جن کا کنٹرول ہے ان کو ان کے اندر تھوڑا سا نرم گوشہ پیدا ہوا ہے پی ٹی آئی یا پی ٹی آئی تو نہیں عمران خان کے لیے اور شاید عمران خان صاحب بھی جو ان سے ہیں اس کے اندر شاید کوئی کوئی لچک دکھائیں وہ لچک دکھانے کا یہ فائدہ ہوگا وہ لچک دکھانے وہ لچک دکھانے کا یہ فائدہ ہوگا کہ اس سے اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ جو مسائل ہیں وہ حلو جنگ کیونکہ عمران خان ایک جس طریقے سے چل رہے ہیں وہ اپنے جو ان کے جو کام اس سے وہ اسے کہتے ہیں کہ اس سے وہ پیچھے تو ہٹیں گے نہیں نہ جھکیں گے نہ ان کو کوئی دبا سکتا ہے لیکن اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے کہ پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے کہ عمران خان جو ہیں وہ اپنے حقیقت میں اپنے صحیح اقدامات میں ہیں کہ وہ وہ غلط چیز کے پر نہیں جائیں گے وہ انہوں کا خیال تھا کہ یہ جو جو آپ کو الیکشن کمیشنل جو بھی کہا کہ جب الیکشن کر رہے ہیں اور اس کے اندر ان کو پتا تھا کہ ہم اس کو نائل قرار دے دیں گے جو ہی یہ کہیں گے میں چیئرمین ہوں انہوں نے وہ ایسی گیم کھیلی کہ انہوں نے گوھر صاحب کو چیئرمین بنا دی جس کے پر بڑی آف آجا آجا شور کو مچارہ ہے شور وہ مچارے جو مخالفین ہیں پھر آپ کو کے تکلیف ہے انہوں نے وہ چیئرمین جس کو مرضی چھوٹے بچے کو بنائے کو بڑے کو بنائے اگر وہ اپنے گھر سے کسی کو بنا دیتے تو کہتے ہیں لو جی ان کی معروسی سے ایسا جنسی ہے انہوں نے اپنی بہن کو بنا دیا اپنی بیوی کو بنا دیا اپنی بہنوئی کو بنا دیا اب انہوں نے بالکل ایک ایسے غیر متعلقہ بنیر کا ایک شخص ایک جو نیا پی ٹی آئی میں آیا تھا ایک وکیل ان کو جو جو ان کو انہوں نے چیئرمین بنا دیا اور اس پہ انہوں نے کوئی شروع میں لگی نہیں اور سب قبول نہ کرنے والے وہ ہیں جو ان کے اولین دشمن ہیں یعنی کہ ان کے جو ساتھی ہیں پی ٹی آئی پی ٹی آئی نے سب نے قبول کر لی اور وہ تو سمجھتے ہیں کہ یہ کیوں کیا کریا گیا ہے اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں اور جو اس کی اس کی مخالفت کر رہے ہیں کہ یہ نے بڑی زیادی کی ہے اپنی بہن کے ساتھ بیوی کے ساتھ مشہداروں کے ساتھ اور اپنے پرانے ساتھیوں کے ساتھ ان کو نہیں بنایا اور پرانے ساتھی سارے تو آپ نے اندر کیے میں کس کو بنائیں وہ شاہ محمد کوشی اندر ہے وہ پروید علائی اندر ہے اور بڑے بہت سارے لوگ اندر اگر وہ کسی کو بناتے تو اس کی سختی آئی تھی انہوں نے ایک ایسا پناہ بنایا جس کے پر آپ کو کوئی اتراز ہو ہی نہیں سکتا تھا تو انہوں نے وہ کام کھیلا کہ جس کے اندر سارا جو ایک ان کے منصوبہ بندی تھی وہ خراب ہو گئی ابن خان صاحب ارام سے بیٹھیں گے ایک سکون کا سانس لیں گے ان کو وہ ان کو انہوں جیل میں بھی اپنا اپنا دل لگا لیا ہے جیسے ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے کہ ان سے پوچھا کہ جی آپ کو کوئی تکلیف ہے بتائیں ہم کچھ آپ کے لئے کریں انہوں نے ان کا خیال تھا کہ کہ یہ کچھ مانگیں کہ جی میرے بیڈ اچھا ہونا چاہی ہے یہ صفائی ہونی چاہی ہے انہوں نے کہا جی مجھے ڈمبل چیز ہیں وہ ڈمبل جو ان سے ہیں نا وہ پہنے نہیں کہاں اٹھا کے لے گے مجھے اچھے ڈمبل چیز سے میں ایکسائز کرنی لیے تو یہ یہ جو چیزیں ہیں جو اس قسم کا بندہ ہوتا ہے نا اس کو توڑنا ذرا مشکل ہوتا ہے تو مناسب یہی لگ رہا ہے اب کہ ایک فری اینڈ فیر الیکشن ہوں اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی سمجھ آ جانی چاہیے کہ ہمیں ملک سے نہیں کھیلنا فوج بھی ہماری ہے پولیس بھی ہماری ہے یہ ملک ہمارا ہے اس کی تمام چیزیں ہماری ہیں اور کوئی چیز بھی اگر کسی کا نقصان ہوتا ہے اور وہ خراب ہوتی ہے تو ہمارا نقصان ہے اس سارا یہ فوج کو بھی سمجھنا چاہیے اور جو اس سے حکومت کر رہے ہیں جیسے بھی لوگ ہیں یہ حکومت کر رہے ہیں چند دن کی حکومت ہے چلیں ان کو مزہ مل گیا حکومت کا قسمت کی بات ہوتی ہے کسی کو ایسے ٹائم میں حکومت مل جائے اور جس میں ان کی ان کی لاتری نکل آئے چلیں ان کو یاشی کرنے نہیں چند دن کوئی بات نہیں بہت لوگوں نے کیا یہ بھی کر لیں کوئی فرق نہیں پڑتا پاکستان کے اندر پیسوں میں کوئی کمی نہیں ہے پیسے آئی جائیں گے کئی نقصے اور فوج کو خاص طور پر اس چیز میں سمجھنا چاہیے ہمارے موجودہ آرمی کا سسٹم جو ہے اس کو سمجھنا چاہیے عوام کی اگر آپ کے ساتھ عوام کی تاہید نہیں ہوگی تو عوام فوج کے اندر مضبوطی نہیں ہوگی جس فوج کے بچے عوام ہوتی ہے وہی وہی فوج مضبوط ہوتی ہے ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ اگر فوج اکیلی کھڑی ہو اور عوام کسی اور طرف جاری ہو تو وہ نقصان ہے میں جنرل عاصم منیر صاحب کو سے درخواست کرتا ہوں کہتا ہوں کہ آپ اس بات کو سوچیں کہ آپ اپنی فوج کو مضبوط کریں اور عوام کی طاقت جنسی آپ کے پیچھے ہونے چاہیے یہ بڑی بدقسمت کی بات ہے کہ دنیا بھن جو جو تھوڑا ایک گیپ آیا ہے جس سے اندر کچھ غلط فیصلے ہوئے بعض لفعہ غلط پرپڑھنے کی وجہ سے بھی غلط فیصلے ہو جاتے ہیں اس سے ہی ہوا کہ عوام کے اندر ایک نفرت سی پیدا ہو گئی ہے اور جس کو میں دور کرنا بڑا ضروری ہے اور یہ صرف اور صرف میں سمجھتے ہوں غلط فیریمی میں ہیں نہ تو پی ٹی اے چاہتی ہے ایسا کرنا نہ عمران خان صاحب جاتے ہیں کہ انہوں نے بار بار کہا ہے کہ یہ فوج ہماری ہے فوج کا ہر جوان ہمارا ہے یہ جو بچے ہیں وہ ہمارے ہوئے ہیں جن لوگوں نے جانے دی ہیں جس نے کربانی دیتے ہیں اور پاکستان کی فوج دنیا کی بیسٹ فورس ہے اور ہم اس پروکرینڈے میں نہیں آئیں کبھی بھی کہ ہم ان کے خلاف ہو جائیں ہم سمجھتے ہیں کہ چند دن کی کا غلط فہمی ہے اور وہ جلدی دور ہو جائیں گے جنرل آسم مندیر جن سے ایک سمجھدار آدمی ہے ایک زبردست جنرل ہیں اور ان کو چاہیے کہ بہامی مشورے سے اس اس معاملے کو حد کریں اور اس لنگڑے لولے گھوڑے پہ پیسہ مت لگائیں اور نہ اس کو دھڑائیں اس نے اپنی دھڑنا جو آلڑی تیار ہے جس کے ساتھ نائنٹی پیسٹ لوگ ساتھ شابل ہیں اساتھ ہیں اس کا خیال کریں اور اسی کو لے کے ہیں جس کے ساتھ عوام ہیں عوام اگر جس کے ساتھ عوام ہوگی وہ عوام جنسی ہے آپ پہ جان نصار کرے گی اگر ایک فیصلہ بھی غلط ہو گیا الیکشن ہو گئے اور الیکشن میں بدھانلی ہو گئی ہو گئی تو یہ عوام بگڑ جائے گی اور یہ عوام کو بگڑنا نہیں چاہیے کہ یہ ایک اعتماد تھا فوج کا کہ کہیں پہ بھی کہ فوج جنسی موجود ہوتی ہے وہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ فیر ہوگا ہر کام الیکشن جتنے بھی پاکستان میں الیکشن ہوئے ہیں جب بھی فوج کھڑی ہوتی ہے تو فوج جی الیکشن بہتر ہوتی ہے فوج ہر جگہ پہ امن بھی پیدا کرتی رہی ہے قربانیاں بھی تیر رہی ہے اپنے جانوں کے نظرانے دیئے اور فوج کے خلاف کسی بھی صورت میں عوام کو یہ ہونا چاہیے یہ میری آپ سے التجاہ ہے کہ ان معاملوں کو ٹھیک کریں عمران خان صاحب کے ساتھ اچھا سلوک کریں ان کو اب جو جتنا آپ نے ان کو تکلیف دینی تھی سب کو پتا ہے کس قسم کیسز ہیں کس قسم ان کو کس وجہ سے اندر کیا ہے ان کیسز کی حیثیت زیرو ہے کوئی حیثیت نہیں ہے آپ سب کو پتا ہے ان کو ختم کریں اور نارمل ہو ان کو ان کو پورا ایک موقع دیں تاکہ وہ بھی جا کے وہ فیلڈ میں فیر چلیں اور ان کو ان کو کسی قسم کی جنسی ہے نہ تکلیف نہ ہو تو یہ آپ اس بات کو خیال کریں اور اب ان کو بھی سمجھائیں مجھے پنجاب گورنمنٹ کو اور ان ساری کو کہ یہ اب یہ نہیں ہونا چاہیے کہ نواز شریف تو کھولم فیرہ کو نواز شریف ایسے بھی مارکٹ میں نہیں آسکتا کہ عوام نہیں پسند کرتی ان کو تو آپ یہ دیکھیں آپ اپنے ان کو جو جو گراؤنڈ لیویل اس کو دیکھیں کہ حالات کس طرف جا رہے ہیں اگر تو حالات جو ان سے ہیں وہ اس اس بات کے برخ جا رہے ہیں تو اس کے اندر چیننگ لیں چھوٹی موڑیاں کے کتائییں دی انہوں نے گلتییں بھی کی ہیں تو اس کو ختم کریں خود سے معاف کریں اور ان ساروں لوگوں کٹھا کریں تاکہ ملک جو انسانہ وہ وہ قائم رہے اور اس میں جو جو نفاق پیدا ہوا ہے یہ ختم ہونے چاہیے ناظرین اس دعا کے ساتھ کہ میرا بطا بطا سلامت رہے اور ہمیشہ تا قیامت رہے تو میری اور طرف سے تو یہ دعا ہے اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کو ہدایے دے اور لوگ عقل سے اور ساتھ مستقیم میں چلے اور اور اس 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 بات پر خیال رکھیں کہ ملک کو کسی بھی صورت میں نقصان نہیں ہوا چاہیے ناظرین اگلے قرآن تک لیجائز دیجئے گا اللہ حافظ ناصر قلی سے ہوتے چاہتا ہوا چاہم موسیقی